خیموں کی آگ فوج کی یلغار اور پیاس بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارا سلسلہ چوتھی منزل میں چار بہرم زندہ ہے کربلا جن موضوعات کا ہم نے آہتہ کیا ہمارے ساتھ جو شخصیت شریف فرمایا میں شاید کسی منزل پہ تعریف کرانے میں کوئی کوتائی کی ہو تو مجھے معاف کیجئے گا بس اتنا کافی ہے کہ ملت اسلامیہ کے متدل علماء کرام میں ایک شمار ہے ان کا ایک سکولر ہے اور سب سے اچھے کے جو گفتگو کی نفاست ہے وہ سننے والوں کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے جناب علامہ شہنچاہ وسلم نقل صاحب سلام علیکم آج ہم جو بات کریں گے چار مصرے ہیں نصیب امروحی کے جواب مریم جناب زہرہ جناب زینب جناب زینب کے بعد لیکن جناب زینب جناب زینب خواتین اکربلا ہمارا موضوع ہے لیکن اس موضوع کو ذرا سام تبدیل کریں گے اس وقت یورپ نے ترقی آفتہ ممالک کی ترقی کے سترہ اعداف تہہ کی ہے یعنی ترقی کے پائیدار اعداف سسٹینبل ڈیولپمنٹ گولز جو سترہ ہیں جن میں سنفی برابری ہے جن میں غربت کا خاتمہ ہے جن میں مزدوروں کی اجرت ہے خواتین کے اختیارات ہیں ومن امپاورمنٹ خواتین کو با اختیار کیسے بنایا جائے گا میں اس جدید معاشرے میں ان اعداف کی روشنی میں کربلا کی خواتین کے حوالے سے گفت کروں گا قبلہ شہنشاہ حسین نقی صاحبی قبلہ خواتینی کربلا اور آج کی جدید تقاضے کہ خواتین کو با اختیار بنایا جائے کیا کربلا کی خواتین ہمارے لئے مثال ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا شکریہ مکررن میں نے شاید پہلے یا دوسرے ہماری نشست میں دو مصرے مجھے یاد آئے تھے میں اسے تقرار کر رہوں حدیث عشق تو بابست کربلا و دمشق یکی حسین رقم کر دیگر زینب تو جب حضرت زینب سلام اللہ علیہ دختر عمیر المومنین علی بن عبی طالب جب آپ کا عقد حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سے ہو رہا تھا تو مولا علی نے زمن عقد ایک شرط رکھی تھی جو ہمارے ہاں بھی نکا نامے میں ہوتا ہے کہ کوئی خاص شرط ہے اور وہ شرط یہ تھی کہ جب زینب اپنے بھائی حسین کے ساتھ واقع کربلا کے لیے قربانی کے لیے اور بڑے مقصد اور حدف کی خاطر جانا چاہیں گی تو آپ روکیں گے نہیں یعنی یہ پہلے سے تیہ تھا کہ جناب زینب کا کردار امام حسین کے ساتھ ایک بھائی ایک بہن ایک مرد ایک عورت آپ میں کیونکہ عقیدت رکھتے ہیں اور ہم ایک اس زاویہ سے دیکھتے ہیں اور ہمیں دیکھنا بھی چاہیے اسی میں ہماری عزت احترام بھی ہے لیکن یہ غیر مسلم ایک غیر مذہب ایک جو کہتا ہے جہاں دین مذہب میں نہیں مانتا مگر وہ یہ مانے گا کہ چودہ سو سال پہلے جس تحریک اور جس حدف اور مقصد کی خاطر حسین کربلا میں آئے وہ خاتون کے بغیر ممکن نہیں تھا لہٰذا اپنے ساتھ اپنی بہن کو لے کے چل رہے ہیں اور جب یہ جو عقد میں حضرت کی شرط لگائی گئی تو اسی کے تقاضے کے مطابق جب آپ سے سوال بیعت کیا گیا مدینہ منورہ میں گورنر مدینہ نے شام کے حاکم کا خط پڑھ کے سنایا تو آپ نے اس خط کا جواب یہ دیا کہ کل روشنی نمودار ہونے دو رات کا وقت تھا جب بات ہو رہی تھی تو سب کے سامنے پورے شہر کے سامنے اس سے سوال بیعت کرنا اور یہ کہہ کہ جب آپ وہاں سے روانہ ہوئے تو وہاں پھر آپ اپنی بہن کے گھر گئے اور جناب زینب سے فرمایا کہ کل ہم مدینہ چھوڑیں گے اور تم تیاری کرو تو جب دوسرے دن مدینہ آپ نے ترک کیا اور آپ نے حجرت کا آغاز کیا تو خاندان کی تین مومر بی بیاں یعنی آپ دیکھیں حضرت کے ساتھ ایک دو بی بیاں خواتین نہیں ہیں بلکہ بہت بڑی تعداد خواتین کی جو آپ کے ساتھ آئی ہیں صرف چند ایسی خواتین کو آپ نے گھر میں رہنے کی خواہش کی کہ جو ضعیف العمر تھی یا کسی علالت کا سبب تھا کہ جو آپ نہیں لے کر گئے ان تین مومر بی بیوں میں ایک آپ کی نانی تھی حضرت عمی سلمہ رضوان اللہ تعالیہ ایک آپ کی ماں کا درجہ رکھتی تھی حضرت عمو المنین ایک آپ کی فپی تھی حضرت عباس ایک آپ کی فپی تھی حضرت عمی حانی حضرت نے یہ کیونکہ مومر تھی محسن تھی کبرسنی کی وجہ سے بھی یہ سبب تھا کہ آپ کو حضرت نے کہا آپ گھر میں ہی تشریف رکھیں تو جب جناب عمی سلمہ نے آپ سے پوچھا فرمایا کہ کیا یہ وہی سفر ہے یہ وہی حجرت ہے یہ وہی ہے آپ تمہارے روانگی کے جس کے بعد تم واپس نہیں آو گے اور شہید ہو جاؤ گے فرمایا ہاں ایسا ہی ہے یہ وہی سفر ہے تو پھر فرمایا کہ پھر زینب کو چھوڑ جاؤ تو اس وقت ایک حسین جملہ ہے اور ایک عجیب اور ایک منفرد تاریخی باب ہے جناب زینب کا کردار یعنی ایک خاتون کا کردار امام حسین علیہ السلام نے یوں بیان فرمایا کہ اللہ زینب کا کردار اسیری کے باب میں رکھنا چاہتا ہے جس کے ذریعے پوری انسانیت کو متوجہ کر رہا ہے اخلاقیات کی طرف تہذیب کی طرف اور فطرت کی سالمیت کی طرف پدینے سے روانہ ہو رہے ہیں ساتھ ساتھ ہیں زوجائیں ساتھ ہیں پیٹیاں ساتھ ہیں بھانجیاں ساتھ ہیں بھتیجیاں ساتھ ہیں اور بہن سب سے حسین اور عظیم انوان یہ ہے کہ اس خواتین کا جو شعبہ ہے اس کی سردار جناب زینب ساتھ ہیں اور کون جناب زینب کے جو امام حسین علیہ السلام کی بہن مولا علی کی دختہ جناب زہرہ کی دختہ اور نبی مکرم کو جتنا پیار امام حسین سے تھا اس سے کم پیار جناب زینب سے نہیں تھا بلکہ میں اگر آپ مجھے اجازت دیں وقت کی تنگی کا بھی مجھے احساس رہتا ہے تین سال کا سن تھا جناب زینب کا کہ نبی مکرم ہر روز نماز فجر کے بعد جب اہلِ بیت کو سلام کرتے تھے آیت اثیر کے نازل ہونے کے بعد سرکارہ دو جہانے ایک دو مرتبہ نہیں سینکروں مرتبہ امت کو دکھایا ہے کہ اہلِ بیت کا مقام کیا ہے تو ہمیشہ دروازہ کھلتا تھا اور آپ کو گھر میں آنے کا کہ خواہش کی جاتی تھی احترام ہوتا تھا ایک دن جناب زینب دروازے پہ آئی تاجب سے پوچھا نانا نے نواسی سے کہ زینب تم دروازے پر کیوں آئی ہو کہ نانا رات کو میں نے خواب دیکھا ہے اور امہ زہرہ نے کہا ہے نانا سے تعبیر پوچھو اور وہ خواب یہ دیکھا فرمایا پیار کیا کیا دیکھا ہے نانا میں نے دیکھا ہے کہ میں سہرہ میں تنہا ہوں اور تیز آندھی چل رہی ہے اور آندھی کے جھوکوں سے میرے پیر زمین سے اکھڑ رہے ہیں میں نے دور ایک درخت کو دیکھا میں نے اس کا سہرہ لیا مگر ایک جھوکے سے ایک توفانی جھوکے سے وہ درخت زمین سے اکھڑ گیا میں نے پھر دوسرے درخت کا سہرہ لیا وہ درخت زمین سے اکھڑ گیا پھر تیسے درخت کا سہرہ لیا وہ بھی زمین سے اکھڑ گیا اور اب نانا دور دور تک کوئی سہرہ کے لیے درخت نہیں تھا میں اس کیفیت میں تھی اور میدان ہے اور سہرہ ہے اور تیز آندھی چل رہی ہے کہ اچانک میرے سر سے چادر اتر جاتی ہے نبی سنتے جا رہے ہیں اور آپ کی آنکھوں میں آسو آ رہے ہیں روتے ہوئے اپنی نواسی کو پیار کیا اور فرمایا تمہارے تین سہارے ہیں تمہارا بابا علی تمہارا بھائی حسن تمہارا بھائی حسین ایک بیابان ہوگا جہاں تمہارے سر سے چادر اترے گی یعنی وہ بی بی وہ بچی جو اس عمر میں بھی اپنے بابا کے سامنے بغیر چادر کے نہیں آتی تھی اپنے بھائیوں کے سامنے کبھی بغیر چادر کے بھاگ کر دوڑ کر فوراں کہ بھائی گھر میں آ رہے ہیں بابا گھر میں آ رہے ہیں اس بچی کے لیے کتنا مشکل ہوگا یہ سننا کہ ایسا ہوگا اور پھر ایسا ہوا تو وہ جو منصوبہ پروردگار جیسے ہم نے پچھلی ایک نیش اسم نے کہا تھا تو تہہ شدہ تھا اور پھر جب کربلا میں آ رہی ہیں تو کیا شیر دل خاتون ہے یعنی ہم یہ محورتاں شیر دل کہتے ہیں ورنہ تو تعبیر ہی نہیں ہے کوئی ہمارے پاس الفاظ گنگ ہیں سرکار جو کربلا کی باقی مائیں ہیں میں با اختیار ہونے کی بات کروں اولاد کو قربان کرنا جگر بڑے دل جگر کی بات کیا یہ اختیار دیا تھا ماں کو کہ اپنی بچوں کو کربلا کے لیے قربان کرو یا کوئی پابندی تھی یا کوئی ضرورت تھی نہیں اختیار تھا آپ نے با اختیار ماں کا لفظ کہہ کر میں سمجھتا ہوں کہ ایک پورا باب روشن کر دیا کربلا میں حجتِ خدا امام حسین اللہ اور مخلوق کے درمیان واسطہ فیض امورِ امامت سوپ رہے خاتون کو نہیں ہے کسی اور سوچ والوں کے پاس یہ خیال جو کربلا والوں کے پاس خیال ہے اور کس کیفیت میں خاتون کا اتنا بڑا اختیار یہ پوری اللہ کی کائنات حجتِ خدا کون ہوتا ہے جو واسطہ فیض ہوتا ہے بندوں اور مخلوق کے درمیان اللہ کے درمیان مخلوق اور خالق کے درمیان یعنی جو قطبِ عالم میں امکان ہوتا ہے جو پوری دنیا کو اپنی وجہ سے روکے بے ہوتا ہے وہ نہ ہو تو سب کچھ ختم ہو جائے صحیح حجتِ خدا کچھ لمحوں کے لیے نہیں اتنا دورانی آئے کہ اثرِ آشور سے لے کر شامِ غریبہ تک جب تک امامِ ذمہ اللہ آپ دن خیمے جلیں گے اور پھر آپ اپنے بھتیجے آئندہ کے امام کو محفوظ کریں گی بچائیں گی ان کے قاتلوں سے ہونے جو ان کو شہید کرنا چاہتے تھے وہ دورانیاں وہ پوری کائنات ایک خاتون کے ہاتھ میں تھی روحانیت اور معنویت کے اعتبار سے ہم بات کر رہے ہیں پوری کائنات امورِ امامت صحب دیا جنابِ زینبِ کبرا کو اور پھر آپ آگے جائیے یعنی میں تو کہتا ہوں کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ ہم یقیناً کربلا میں خواتین اور بھی بی بیاں ہیں خود حضرت امام حسین اسلام کی زوجائیں ہیں خود امام حسن کی زوجائیں ہیں اور بی بی فضہ مادرِ وحبِ قلبی مادرِ وحبِ قلبی کیا خواتین ہیں یعنی ہم نام لے رہے ہوتے ہیں تو ایک مرتبہ طاقت آتی ہے طاقت آتی ہے طوانائی آتی ہے اسلام ملتا ہے کربلا کے واقعے میں عصرِ آشور کے بعد سے لے کر زندان سے رہائی اور پھر مدینہ پہنچنے تک یہ کم دورانیاں نہیں ہیں جو ایک خاتون کی حکومت تھی سال سے زیادہ گرس ہے وہ اتنا دورانیاں طویل ہیں کہ خاتون اور کیفیت کیسی ہے کیفیت ایسی ہے کہ جنازے بچوں کے دیکھ چکی ہیں بھائی کا لاشہ دیکھ چکی ہیں بھتیجوں کے لاشے دیکھ چکی ہیں اپنے بچوں کے لاشے دیکھ چکی ہیں اور پھر ان بی بیوں کی تکلیفوں کو دیکھ رہی ہیں بازاروں سے گزر ہو رہا ہے درباروں سے گزر ہو رہا ہے کوچہ اور دیار دیار لے جا رہا ہے مگر خوصلہ کہ جب شام کے دربار میں پہنچی ہیں بلکہ اس سے پہلے جب کوفے کے دربار پہنچی تو عبید الابن زیاد نے کہا کہ دیکھا کیفہ سونے اللہ بکے اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا تو اس وقت جملہ ایک فرماتی ہیں مار آئے تو اللہ جمیلہ تجھے ہنتا ہے اللہ کیا ہے ہمیں بتائے گا اللہ کیا ہے میں بتاتی ہوں تجھے اللہ کیا ہے اللہ کون ہے اللہ کیا ہے اللہ ہمارے ساتھ کیسا کرم کر رہا ہے فرمایا ہم نے تو اللہ کو سوائے جمیل ہونے کے کچھ پایا ہی نہیں اس نے ہم پر کرم کیا ہے اس نے ہم پر احسان کیا ہے یعنی اگر آج جناب زینب کے واقعات اور آپ کے خطابات کو خطبات کو اگر ہم دہرائیں تو آج کی خواتین کے لیے اس سے بڑھ کر مثال نہیں ہے با اختیار ہونے میں با اختیار ہونے میں آپ دیکھیں جب جا رہی ہیں دربار شام میں تو ایک مرتبہ فرمایا ہے میں نہیں جاؤں گی اس دربار میں اس کو تھی ایک مرتبہ آواز دی خاموش اور منظر یہ ہے کہ مجمع خاموش اونٹ اور گھوڑے کی گردن اور پیروں میں جو گھنٹیاں بندھیوی تھی وہ اپنی جگہ رک گئیں اس وقت جناب امام زینب اللہ عبدین علیہ السلام نے دکھا کہ کہیں خیامت نہ آجائے میری فوپی جلال میں تو آواز دیکھ کر کہا آپ کو تو سب پتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے پھر ایک مرتبہ بی بی نے پوری ولایت جو ولایت تکوینی جسے ہم کہتے ہیں ولایت وہ جو قطب عالم امکان کا اختیار ہوتا ہے اس دنیا پر وہ جو کیونکہ استعمال ہوا ہے احدیث میں اس لیے میں لفظ استعمال کر رہا ہوں جو چکی کے دو سلوں کے بیچ میں ایک کیل ہوتی ہے وہ کیل نکال دیں تو یہ دونوں الہدہ الہدہ ہو جاتے ہیں پارڈوس کے وہ جو کیل ہے اسے کہتے ہیں قطب اور وہ پوری کائنات کو جوڑنے والی کیل وہ کیفیت جناب زینب کی اور پھر اس کے بعد جب دربار میں تشیبے جاری ہیں تو خطبہ اس میں فرماتی ہیں کہ جب یزید نے کہا کہ زینب تم نے کربلا میں کیا دکھا تم پر کیا گزری کونسی سب سے بڑی مسئبت تھی جو تم نے دیکھی تو اس وقت جس کے بھائی کا کٹا ہوا سر سامنے تشبے رکھا واہ جس کا بھتیجہ رسیوں میں جکڑا واہ جس کی بھابیاں اور بہنیں اور بیٹیاں اور بھتیجیاں رسیوں میں بندھی بھی ہوں جس کو اس انداز سے لائے گیا ہو وہ کیا جملہ فرماری ہیں فرماتی ہیں یا یزید کد قیدک وجہ جہدک فولدی شرفنا بالوحی والکتاب تو جتنی چالیں چل سکتا ہے چل مگر جو اللہ نے ہمیں شرف عطا کیا ہے نا وحی اور قرآن کی صورت میں وہ تو ہم سے نہیں چھین سکتا یہ ایک لرکار ہے اس خاتون کی جو سارے مسائب جھیلنے کے بعد دربار میں جی اور پھر جب اس نے کہا کہ کیا دیکھا کیا ہوا کیا تم نے مسئیبت کونسی مسئیبت سب سے بڑی تھی عجیب جملہ ہے فرماتی ہیں زینب پر سب سے بڑی مسئیبت یہ ہے کہ تجھ جیسے سے بات کر رہی ہے یعنی ختم کر دیا اسی وقت قتل کر دیا یزید کو کہ تُو اور مجھ سے بات کرے گا یعنی وہ خاتون یہ بات کر رہی ہے جس کے ہاتھ میں رسی بندی ہوئی ہے مگر اعتبار اعتبار اپنے اوپر اعتماد اپنے اوپر اور وہ جو لہجہ اپنے بابا کے لہجے میں آپ مولا علی کے نحج البلاغہ ختمات دیکھئے اور جناب زینب کے خدوائے دربار شام دیکھئے ایسا لگ رہا ہے جیسے علی بول رہے ہیں وہی لب و لہجہ ہے وہی الفاظ کا استعمال ہے وہی فساد و بلاغت ہے اللہ تعفیف نے کہا بھی تھا کہ علی کے لہجے میں کون بات کرen کیا قیامت آگئی کیونکہ قیامت میں مجھے علی کا لہجہ سننے کو ملتا کیا قیامت آگئی ہے کہنا یہ قیامت نہیں آئی ہے ہاں قیامت آگئی اس لئے کہ علی کی بیٹی حسین اچھا یہ جو کہتے ہیں علی کے لہجے میں بات کر رہے ہیں تو جناب زینب کا لہجہ تو مستور کا لہجہ ہے تو یہ کس لہجے کی بات کرتے ہیں کہلی کے لہجے میں بات کری گئے فساد و بلاغت کے حوالے سے جی دیکھیں لہجہ جو ہے نا وہ لہجہ یعنی جس کو کہلی ہے کہ اسلوب اسلوب دیکشن جی اس انداز سے بات کریں سرکار جی بتائیے اب ہمارے جو معاشرے میں ہمارے لوگ مختلف تحریکیں ہیں خواتین کے حوالے سے دہی خواتین کے حوالے سے اگر آج کی بے اختیار خواتین کو بے اختیار ہونا ہے تو انہیں کربلا سے توصل کرنا پڑے گا دیکھیں میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہمیں آج کی خواتین کا جب ہم کربلا کی خواتین کے ساتھ مقاہستہ کریں تو یہ ذہن میں رکھے کریں کہ وہاں خاتون بھی معمولی خاتون نہیں تھی وہ اسمت کی دھولی بھی خواتین تھی وہ پروردہ اسمت تھی لہذا یہ سوچ کر کے اسی لہجے میں آج کی ہماری خاتون بات کر لے گی وہ نہیں کر پائے گی اس کی بیس نہیں ہے اس کی بنیاد نہیں ہے اس کو اپنی بنیادوں کو پہلے مضبوط کرنا ہوگا اسے پہلے کربلا ہی ہونا ہوگا اسے پہلے زینبی ہونا ہوگا اسے جناب زینب کشید کرنا پڑے گا سرکار اگر ہم تیزی سے آگے بڑھے کربلا کے اور جو خواتین ہیں ان کا بھی ہم تذکرہ سرسر سے کرتے چلے جناب امی لیلہ ہیں جناب امی فروہ ہیں جناب لبابا ہیں خود حضرت فضا ہیں ان تمام کو اگر اجماعی طور پر ہم دیکھیں اجماعی طور پر ان خواتین کا تو کیا نتیجہ اخص کرے گی آج کی خواتین جو ہماری ہمارا پرگرام دیکھ رہی ہیں وہ کربلا کے خواتین سے کیا چیز کشید کرے یعنی کیا چیز حاصل کرے دو چیزیں میں کہوں گا ایک تو یہ کہ اپنے نظریے پر یقین اپنے عقیدے پر یقین یقین محکم اور کردار کی مضبوطی اور کردار کی مضبوطی یعنی یوں کہہ لیجئے کہ آپ جو آپ کا آئیڈیالوجی ہے جو آپ کا جو عقیدہ ہے آپ کا نظریہ ہے اس پر تو کہیں آپ خودی مسترب تو نہیں ہے خودی تذبذب کا شکار تو نہیں ہے تردد کا شکار تو نہیں ہے کہ کل یہ اور آج یہ نہیں آپ پہلے اپنے آپ کو مضبوط کر لیجئے وہ جو ایک حدیث مبارکہ میں ہے نا کہ حکمت مومن کی گمشدہ میراس ہے جہاں سے ملے وہاں سے لے لو تو پہلے مومن ہو جاؤ پھر جہاں سے چاہو لے لو یہ جو ہمارے ہاں ہے نا کہ اپنا تو بنیادیں مضبوط ہیں نہیں اور پھر ہم چاہیں کہ ہر ایک سے لے لیں وہ اثر کرے گا آپ کے پر تو ہمیں پہلے اپنے اوپر اپنے نظریے میں اچھا نظریہ اپنا اپنا نہیں ہونا چاہیے نظریہ تو ایک ہوتا ہے تو اس کو پہلے تو اس پر یقین ہو کہ یہ ہمارا نظریہ ہے چاہیے ہیں تو پھر جب وہ کردارہ انسان اپنا خاتون اپنا مضبوط بنا لے گی تو پھر کربلا کا پیغام یہی ہے کہ نظریہ ہے قربانی کا اور ہدایت کا اور ایک صفینت النجات کا اور چراغ ہدایت کا کہ ہمیں کسی اور کی خاتر جینا ہے نظریہ کیا ہے کربلا والوں کا خاص طور پر اور خواتین کا اس میں اتنا بڑا کردار کہ ہمیں کسی اور کی خاتر جینا ہے یہ جو کسی اور کی خاتر جینا ہے تو کیا جینا عیسار و قربانی کا جو درس ہے وہ کربلا کی ماہوں نے دیا دیکھیں کربلا کی ماہوں نے ہم تو ابھی جناب زینب کا تذکرہ کر رہے تھے مادر وحب کلبی تو مسیحی خاندار کی خاتروں نے اور پھر ان کی زوجہ بھی حضرت وحب کلبی کی زوجہ جب آئے ہیں نا حضرت وحب کلبی تو فرمایا ہے میری ماں اور میری زوجہ مجھے کہتی ہیں کہ تم اس وقت قربانی دوگے کہ جب سیدہ کے فاطمہ زہرہ کے بچے مار دیا جائیں گے تو پوچھا ان کی زوجہ سے حضرت امام حسین علیہ السلام نے کہ آپ کیا فرماتی ہیں آپ کیا چاہتی ہیں فرمایا کہ میں چاہتی ہوں میرا شوہر میری سامنے قربان ہو جائے یعنی کیا حمد ہے چند دن پہلے ابھی رنگ ہنا بھی ہاتھوں سے نہیں گیا تھا اور آپ یہ جذبہ یہ قافلے میں میری وحب کلبی جی امام حسین نے کوئی پہلے سے تربیت نہیں ہے گھرانے کا کمال اس گھرانے کی جو فضائل ہیں وہ کھینچ رہے تھے اپنے دور پھر برنسوبہ پروردگار کیونکہ اس پہ اگر ہم کبھی پروگرام کریں کہ نبی مکرم نے شہادت نامہ امام حسین کو دیا تھا کہ یہ یہ لوگ تمہارے ساتھ شہید ہوں گے تو حضرت تو ڈھونڈ رہے تھے یہ ایک بندہ کم رہ کے آئے یہ کہاں ہے یہ کہاں ہے مثلا زہر اقرین کو رونڈا ہے حبیب کو بلایا ہے حر کو یہ جملہ کہے کا اچھا سرکار جب ہم کہتے ہیں کہ عورت کو بائی اختیار ہو رہا تو یہ اسلام کا لذریہ ہے نا اسلام نے عورت کو بائی اختیار دیا جناب ختیجہ ایسا اگر ہم گفتگو شروع کریں گے تو بائی اختیار تو اسلام نہیں کی ہے اسلام نے کربلا اس پر مہر تصدیخ سبت کرتا ہے یا عملی مظہرہ دیکھیں کوئی چیز ہر شخص کی حد ہے ہر شخص اپنی حدوں کو اگر پیچھانے تو وہ اس کی پابندی ہے اور اپنی حدوں میں رہتے ہوئے اپنے اختیارات کو استعمال کرے تو وہی اس کا بائی اختیارات بہت بہت شکریہ حسینیت کی نگے باند دین حق کا بقار ہزار شمس و قمر جس کی عظمتوں پہ نسار گرور و جبر کی دھرتی پہ حریت کی پکار یزیدیت کے مقابلی کا احلی دیوار اور جس کی ذرب سے مسمار خیبر شب ہے اس اختیار مشیعت کا نام زینب ہے شکریہ لختر کو اجازت دیجئے اللہ حنی کے باند آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین بس میں گھب رائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر بس میں گھب رائی رائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر پھر کسی مشکل میں گھر کر میں نہ گھب رائی حسین آج آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین عشق خیلتا بھائی بھائی رائی کبھائی بھائی